یہ مہینہ میں نے کیا بتایا کہ رحمتوں کا مہینہ ہے مغفرت کا مہینہ ہے اللہ کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے اگر ہمارے دل کی حالت صحیح ہو تو ہم اس بارش کو محسوس کر سکتے ہیں اب ایک بارش ہو رہی ہو اور اس میں ہم نے پیالے کو اپ سائی ڈاؤن رکھا ہو تو اس میں پانی نہیں آئے گا اسی طرح اگر بارش ہو رہی ہو اور ہم نے پیالے کو رکھا تو سیدھا ہو لیکن اس پیالے کے اندر چھید ہو تو پانی اس پیالے میں بھڑے گا نہیں بلکہ ہلکہ سا بھڑے گا اور پھر جو ہے وہ بہ جائے گا تو یوں ہی ہم نے اپنے دلوں کو پھیر تو دیا کہ ہم متوجہ تو ہو گئے کہ یہ مہینہ جو ہے اللہ کی رحمت اللہ کی مغفرت اللہ کی جو ہے وہ برکتوں والا مہینہ ہے کہ اللہ کا نور ہمارے دل میں جمع ہو سکے لیکن اگر ہم نے اپنے گناہوں سے اپنے دل کے پیالے میں چھید کیے ہوئے تو پھر وہ تمام کی تمام نور بہ جائے گا ہمارے دل میں رہے گا نہیں تو یہ جو گناہ ہوتے ہیں یہ ہمارے دل میں چھید کر دیتے ہیں یہ پنکچر آر ہارٹ اور ہمیں اپنے دلوں کو جو ہمارے سراخ ہوئے ہوئے ہیں جو چھید ہوئے ہوئے ہیں ان کو بند کرنا ہے اور اللہ سبحانہ تعالی نے کیا طریقہ سکھایا اس کو بند کرنے کا اللہ سبحانہ تعالی نے اس طریقہ سکھایا کہ ہم توبہ کریں اور سچی پکی توبہ کریں اب ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے اگر ہم نے توبہ کرنی ہے تو توبہ کرنے سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے اور محاسبہ کس طرح کرنا ہے؟ محاسبہ اس طرح کرنا ہے کہ ہم نے شروع میں ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم یہ 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 چیزیں نہیں کریں گے اگر ہم اب بھی وہ چیزیں کر رہے ہیں اور یہ چیزیں اس کا سب سے بیس جج ہم اپنے ذات کے خود ہوتے ہیں اگر ہم نے شروع میں کہا تھا کہ میں بدنظری نہیں کروں گا کیا میں اب بھی بدنظری کر رہا ہوں میں نے شروع میں کہا تھا کہ میں بری چیزیں نہیں سنوں گا کیا میں بری چیزیں سن رہا ہوں میں نے شروع میں کہا تھا کہ میں بد کلامی نہیں کروں گا جھوٹ نہیں بھولوں گا غیبت نہیں کروں گا کیا میں اب بھی وہ کر رہا ہوں آپ سوچیں کہ میں کیا وہ چیزیں ہیں جو کہ میں غلط کر رہا ہوں اس پر غور کریں آج رات کو سونے سے پہلے اس پر غور کریں کہ میں کیا وہ چیزیں ہیں جو میں غلط کر رہا ہوں پھر یہ سوچیں کہ وہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے مجھ سے یہ غلطی ہوتی ہے مثال کے طور پر اگر بدنظری ہوتی ہے تو کیا میں نیٹ پہ زیادہ ٹائم گزار رہا ہوں کیا میں نیوز کے چیکر میں نیٹ پہ بہت زیادہ بیٹھا ہوں جس کی وجہ سے میں بدنظری کر رہا ہوں اگر میں کوئی بری چیز سن رہا ہوں تو بجے وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے بری چیز ہوتی ہے اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو وہ کیا عمل ہے جو کہ مجھے جھوٹ بولنے پر مجبور کر رہا ہے اگر میں غیبت کر رہا ہوں تو میں کن لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھتا ہوں جن کی وجہ سے مجھے غیبت کرنے کا موقع ملتا ہے پھر آپ سوچیں کہ میں اب کیا کر سکتا ہوں جس کی وجہ سے جب آپ وہ reasons identify کر لیں تو آپ کہیں کہ میں اب ان چیزوں سے چھٹکارا پانے کے لیے کروں کیا اگر نیٹ مجھے بدنظری کراتا ہے تو میں نیٹ پر صرف اس چیز کے لیے جاؤں جو کہ مجھے بالکل ضروری ہے مجھے باقی کی ساری ویب سائٹ کو میں بند کر دوں میں جاؤں ہی نہ پھر کچھ چیزیں ایسے ہوتی ہیں جو بندے سے خود چھوٹتی نہیں ہے جتنا بھی چاہے نہیں چھوٹ سکتے اس کے لیے کیا کریں کہ میں کسی اور سے ہلپ لوں اگر آپ کو کسی کی ہلپ لے لیں تاکہ وہ کریں ایک بات یاد رکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اپنی نفس کا اپنی ذات کا خود حساب کساب لے لو اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے یہ موقع ہے ہمارے لئے اللہ تعالیٰ نے آسانیہ پیدا کی ہوئی ہے جو چیزیں ہمیں گناہ پہ اکساتی ہیں وہ بند ہوئی ہوئی ہیں اگر ہم صرف ایک تھوڑی سی ایفرٹ ڈالے تو وہ ہم اس کو اوورکم کر سکتے ہیں پھر ایک اور طریقہ جو کہ بہت افیکٹیو ہوتا ہے اپنی فارمنس کو ٹریک کرنے کا وہ یہ ہے کہ آپ اپنا ایک لاغ بنا لیں میں نے آپ کے ساتھ کچھ لاغ پہلے شیئر بھی کی ہیں آپ اس کے حساب سے دیکھیں کہ میں کہاں کہاں ویکنس کر رہا ہوں اگر آپ دو ہفتے لاغ بنائیں گے تو آپ کے پاس ایک پیٹن نہ آ جائے گا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ میں اس اس ایریا میں یہاں پہ میری ویکنس ہے مجھے یہ ختم کرنا ہے تھوڑا سا ڈسپلن لانے کی ضرورت ہے لیکن جس بندے نے بھی بڑے گولز اچیف کرنے ہوتے ہیں وہ ڈسپلن ہی ہوتا ہے کوئی بھی ڈسپلن طریقے سے چھوٹے گولز نہیں اچیف کر سکتا ہمارے جو گولز تھے وہ بہت بڑے گولز ہیں ان کو اچیف کرنے کے لیے ہمیں اپنے اندر یہ ڈسپلن کو لے کے آنا ہوگا